اور تعلیم کے میدان میں یا حصول تعلیم میں جو مسائل ہیں خاص طور سے قلبہ کو کیا پریشانیاں اور کیا مشکلات ترپیش ہاتی ہیں ان کے بارے میں گفتور کرنے کے لئے حاضر ہیں اور میں خاص طور سے مختیشاہد نزبائی صاحب اور تمام انتظمیت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آپ سے روکر روکنے کا موقع فراہم کیا دیکھئے یہاں کوئی تقریر کرنے کے لئے حاضر نہیں ہے کام باتشیت ہے تعلیم مسلسل ایک عمل ہے ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک قبیل وقت ایک مدد درکاز ہوتی ہے اس میں بہت سے انسٹیوشنز بہت سے ادارے کام کرتے ہیں ایک بچے کی تعلیم میں اس کے اصول تعلیم میں اس کی ابتدائی تعلیم سے لے کر اس کے کسی منظر تر پہنچ جانے تک مختلف مراحل ہوتے ہیں اور تمام مراحل میں اس کی شخصیت سازی میں اس کی تعلیم مکمل ہونے تک مختلف ادارے کام کرتے ہیں سب سے پہلا ہی ڈارہ ہے سب سے پہلا انسٹیوشن ہے اس کے پیرنٹس کا گھر اور یہ سب سے اہم مرحلہ اس لیے بھی ہے سب سے اہم سٹیج اس لیے بھی ہے کسی بچے کی تعلیم اور اس کی شخصیت سازی میں کیونکہ یہ سب سے پہلا ہے پہلی سیوریز پہلا مرحلہ اب اگر وہاں ہم کبھی کرتے ہیں یا کسی طرح کی کوئی کمی رہ جاتی ہے جس طرح سے جن تقاضوں کے تحت ہمیں وہاں بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اس کی شخصیت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور تعلیم خاص طور پہلیم کے زلزلے میں تعلیم کے بارے میں اس کو ہم کس طرح سے آگے اس کو بڑھائیں یا اس کے بارے میں ہم سوچیں کب سے بنیادی ضرورتی جو پیرنٹس کر دیتے ہیں وہ ہمیں پت کر دیتے ہیں وہ خود یہ ڈیسائٹ کر لیتے ہیں کہ بہت سارے پیرنٹس اگر آن طور پر تعلیم کا بہت اچھتا نہیں ہے بہت سارے پیرنٹس بہت سارے تمام بہت سارے لوگ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے اگر اس نے آدادانہ طور پر سوسائیٹی میں کسی بچے کے ساتھ یا لوگوں کو دیکھ کر کسی طرح سے تعلیم حاصل کر لی کسی مرہے تک پہنچ گیا تو آگے نہیں پڑھ بڑھ باتی بیج میں ہی چھوڑی آتی لیکن اگر کچھ دیکھدار پیرنٹس جو ہوتے ہیں جو یہ سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا سوچتے ہیں وہ وہ یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا وہ بچے کی صلاحیت بچے کی دلچسپی ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ تیہ کرتے ہیں یہ بنے گا وہ ایک خواب دیکھ لیتے ہیں یہ بنیادی غلطی ہے جو بچوں کی تعلیم کی سلسلے میں ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کی ضرورت ہے کہ ابتدائی تعلیم میں بچہ باشور نہیں ہے آپ اس کی صلاحیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کی ابتدائی تعلیم بہتر سے بہتر کروائے کیونکہ ابتدائی تعلیم ہوتی ہے وہ قومن ہوتی ہے مشترکہ کوئی ایسے خاص مضامی نہیں ہوتے یا وہاں آپشن نہیں ہوتا سلیکٹ نہیں کرنا ہوتا تو بہتر سے بہتر تعلیم کروانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی صلاحیتوں کو سمجھنے کی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ بچہ کس چیز میں بہتر ہو سکتا ہے کس طرح کی صلاحیتیں اس کی زیادہ بہتر پھر وہ اسکول میں آتا ہے اسکول میں دوسرا ادارہ دوسرا مرحلہ اس کا شروع ہوتا ہے یہاں پر وہ درسے تو آبستا ہے ساتھ 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 سکول سے جو جاتا ہے اسکول سے جو جاتا ہے اب یہاں دوسرا انسٹیوشن جو اس کی تعلیم میں اور اس کی شخصیت کو آگے بڑھانے میں جو اہم کے داردہ کرتا ہے جو ٹیچرز ہوتے ہیں سکول ہوتا ہے اب ٹیچرز کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے یہاں سے ٹیچرز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو جو سکول ہے سریبس ہے وہ تو اس کو پڑھنا ہے ساتھ ساتھ سمجھنے کی پوشش کریں اسی لئے پیرنٹس اور ٹیچرز کے بیچ کی جو اسیسیشن ہوتی ہے ان کا تعلق ہوتا ہے اسی لئے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں مل کر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ کن چیزوں میں بہتر ہے اس طرح کی صلاحیت ہے اس لئے بیرنٹس اور ٹیچرز کے بیچ کمیونیٹیشن ہوتا ہے اس لئے ضروری ہوتا ہے اس طرح سے اس کی اور دوسری خوبیاں نکر کر سامنے آتی ہیں اس کی سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں یہاں سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر بچہ اس سٹیج پر بہت جاتا ہے اس جگہ پر بہت جاتا ہے جہاں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ کن چیزوں میں زیادہ کس طرح کے صلاحیتیں اس کی زیادہ بہتر ہے ان صلاحیتوں کے مدنظر ہم اس کو ڈائیٹ کرتے ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے سامنے کی اوپشن رکھتے ہیں تب بھی ہم بچے کو خود نہیں ڈیسائیٹ کرتے ہیں ہم اس کے سامنے اوپشن رکھتے ہیں اس کے سامنے کلیر کرتے ہیں چیزوں بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے یہ بھی اس طرح ہے آپ یہ کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے آپ یہ کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے پھر وہ بچہ سوچتا ہے اس کے دماغ میں اس کے ذہن میں سوال قائم ہوتے ہیں اس سے سوال کرتا ہے اور وہ اس کا سوچنے کا جو پروسس ہے وہ اسٹارٹ جاتا ہے سوچتا ہے سمجھتا ہے اور اس کو اس طرح سے آپ جو ہے اس کو مجبور کر سکتے ہیں یا اس کا ذہن اس طرف لے جا سکتے ہیں کہ وہ سوچنے لگے آپ اس کو بتائیں کہ اپنی دلچسکی کے مطابق آپ جو سوچتے ہیں کم چیزوں سے زیادہ آپ انسپائر ہوتے ہیں کیا سوچا ہے آپ اس کو مجبور کریں سوچنے کی اور اس کو گائٹ کرتے جائیں وہ خود اس قابل ہوتا جائے گا اس کو مجھنے لگے گا کہ مجھے لئے کیا بہتر ہے مجھے کیا کرنا ہے اور آپ سمجھیں گے اور آپ اس کی مدد کریں اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کو گائٹ کرنے میں اس گائٹشن میں اس کو لے جانے کے لئے آپ مدد کریں بچے کو پوری طرح ایسے آنا چھوڑ دیتے ہیں تو بچے پیچھ میں تعلیم ادھولی چھوڑ دیتا ہے اگر ہم اسے سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں بناتے تو وہ بھیر کا حصہ بنتا ہے بھیر کا حصہ اس طرح بنتا ہے جیسے میں کچھ کساز دوار کے سامنے تین سال پہلے میرے اہم میں پڑھوز ایک بچہ ہے وہ آیا اس نے کہا بھائی ملے لاؤ کرنا ہے میں نے اس کو گائٹ دیا اس کا چیز ہے اس کو پروائٹ نہیں ایک لاؤ کا جو پروفیشنل جو ہے اس سے میں نے پورٹک کرا دیا کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے بہتر طریقے سے گائٹ کر دیں اگلے سال ملا ہو پہلے تو انہوں نے کہا نہیں کیا میں نے جو ہے اب یہ نہیں ہے میں نے بی ایم ایڈ میشن لے دیا میں نے کہا کیوں آپ کا پلان کچھ اور تھا کیا ہوگا چاہتا ہے تو اس نے بتایا کہ وہ میرے دوست جو ہے وہ وہاں ایڈیوکیشن لے رہے تھے انہوں نے یہ پلان کیا اور بھائی ساتھ میں لی بہت سارے بچے اس طرح کی ذریعہ کا شکاہ دکھتا ہے محنت کرنے کے باوری بہت باس لائے گیا جس میں انہوں نے بہت محر بھی رکے ہم نے دیکھے جائے ہو گئے گلٹ ڈائریکشن میں چلے گئے اور ان کی ساری میں نظر دکھتا ہے تو اس طرح سے ایک پورا پروسس ہے اس کتاب سے بچوں کو لے کے چلے گے سارٹن سے وہ ہمیں اس کے لئے الگ سے محنت کرنی چلے گئے سمپل سی بات ہے بس وہ اسٹیپس ہیں ان کو فالو کرتے جانا ہے اوڑا سا تھوڑی سی توجہ دینے پیرنٹس کو ٹیچرز کو اور وہ انہوں نے صحیح ڈائریکشن میں اس کو بس لے جانا ہے اس کو ایک شیپ دیتے چلے جانا ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جائے گا اور محنت غلط ڈائریکشن میں کتنی بھی کرنی جائے اور اگر اس لئے کہتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ سمجھنے کی قابل ہو گیا سکولنگ میں بھی وہ مالیت ایڈ کے بعد کے لئے میڈیو نائن سے یا آئی سکول سے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھنے لگے تو اسے کیا کرنا ہے اس کے لئے کیا دیتا لگے وہاں سے بچوں کے لئے ذمہ داری ہے اب بچوں کی ذمہ داری اپنی یہ وہ کیا کریں وہ ایسے پڑھتے نہ چلے گا کیا دیکھنا ہے ہم کہ ہاں ٹھیک سکول جاتے ہیں آتے ہیں دوستوں کے ساتھ کھیل ہیں ہم آپ کو اپنے آپ کو ذہنی طور پر پختہ کرنا ہے اپنی منزل کو اپنے ٹارگیٹ کو گول کو فکس کرنا ہے پہچاننا ہے اپنی اپنی صلاحیتوں کو اپنی قابلیت کو اپنی دلچسپی کو سامنے رکھتے ہو دلچسپی اگر آپ کی اس چیز سے ہے ذہنی وابسطر بھی اس چیز سے ہے اور آپ کی صلاحیتیں اس چیز میں جگہ بہتر آپ کر سکتے ہیں اس حساب سے آپ مضامین کا اپنے ٹارگیٹ کا اندرساب کریں اگر آپ اپنی دلچسپی کے حساب ہیں اور ایک اور غلط پیامی یہ ہے ہمارے بیچ ہم پڑھائی میں بھی ہم عجیب طرح کی ستائیٹی ہیں ہم لوگ لہے ہیں عجیب طرح کی لوگ ہیں ہم ایڈکیشن میں بھی یہ دیکھ کے کرتے ہیں جیسے ابھی میرا کوئی پلان نہیں تپڑھانے گا میں نے دیکھا پڑھوسی نے اپنی لڑکے کو بھیجتی ہے پڑھانے کیلئے اب اس کے اچھے سکول ہے ملے اپنے لڑکے کو اس ٹائپ کی دہنی انپیز یہ نہیں کوئی طریقہ ہے اس طرح کا کوئی کامیڈیشن نہیں آپ نے کوئی سوچا نہیں کوئی پلان نہیں کیا بس دیکھ کے آپ نے اس کو مجھے دکھانا ہے تو میرا بیٹا اس سے سکول پڑھتا ہے میرا بیٹا بیڈکل کرے گا کیونکہ اس نے اس کے لڑکوں ڈاوٹر ہے اس کے لڑکے یہ چیز نہیں یہ بہت ہی دار ہے میں آپ اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا ان کو آپ کلٹ ڈائریکشن میں لے جائیں گے وہ ان کی زدہی خراب ہو جائے گا ایسے نہیں کرنا ہے آپ کو اپنا دیکھنا ہے اپنے بچے کو دیکھنا ہے کس طرح کن چیزوں میں وہ بہتر کر سکتا ہے اس کو گائیڈ کریں تب وہ جا کے صحیح جگہ پہنچے جائے کسی بھی طرح کی مضامین بھی درچس کی ہو سکتی ہے وارٹس میں ہو سکتی ہے سوشل سائنس میں ہو سکتی ہے میڈیکل میں ہو سکتی ہے دینیری میں ہو سکتی ہے لوگ میں ہو سکتی ہے اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہونی چاہیے کسی طرح کا فورس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ کرنا ہے آپ کو کیوں کرنا ہے پھر ایک لوجک ہو مجھے یہ کرنا ہے اور اس لیے کرنا ہے اگر آپ کا بچہ یا تیچرز ہیں ان سے کوئی سٹوڈنٹ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے اس پیل میں جانا ہے تو بھی یہ سوال آپ کریں اس سے کہ آپ کیوں اس پیل میں چلو لہتے تو جانا چاہیے اگر یہ سوچا ہے کیوں سوچا ہے اس کے پیچھے وہ کلیر ہونا ضروری ہے اس کے پیچھے اس کا لوجک ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو اگر ایسے ہی اس نے بس کہیں سے سنا یا کہیں سے اس نے وہ چیز دماغ میں بٹھا لی بہت سے باتیں بچپن سے ہی ذہن میں آجاتی پیرنٹس نے ایسا کہا کسی نے ایسا کہا اور بچے نے ذہن میں بٹھا لی اور آگے تک وہ چیز ہے وہی کلیور کرے مجھے یہ بننا ہے لیکن اسے پتا ہی نہیں ہے کبھی خود اپنے اندر جہاں کے ایک کوشت نہیں کرے گا کہ میرے اندر کس طرح کی صلاحیت ہیں سب سے پہلے جو طلبہ ہیں ان کے لیے سب سے پہلے آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کریں ٹارگٹ وہ ایک بیونڈ دگری ہونا چاہیے وہ نہیں کہ صرف میرا لیے ٹارمجر لیے کلیورس کمپلیٹ کر رہی اس کے آگے کرنا کیا ہے جسر کس طرح کی چیزیں اس کے مطابق آپ اپروچ کریں گے آگے بڑھیں گے پھر ہوتا ہے دوسرا کنفوزن ہوتا ہے یہ کرنا ہے یہ سیٹ ہو جائے کرنا کیسے ہے کرنا ہے اس کے لیے آپ دہترین پلاننگ کریں پلاننگ کرنے کے بعد اس نے آگے بڑھیں اس پلاننگ کے مطابق اسی طرح سے جو بڑے ہیں جو پیشرز ہیں جو بیرنٹس ہیں وہ اسی حساب سے ان کو گائیڈ کرتے چلے سب سے کم توجہ ہوں ایڈوکیشن پر جتے ہیں ابھی حکومتی ستے پر ہو یا سماجی ستے پر ہو ذاتی طور پر بھی سب سے کم توجہ ہوں تعلیم پر دیتے ہیں اور سب سے زیادہ ضروری ہے یہ بتانے والی بات نہیں ہے جس اس وقت یا کبھی کسی بھی دور میں دیکھ لیا ترقی کا والد راستہ تعلیم رہا ہے اور آج بھی ضرورہ دور زیادہ ہے پہلے سے زیادہ ہے جس میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس کو سیری بنا کر ہم آگے جا سکتے ہیں ایک بہتر سماج تشکیل دے سکتے ہیں اور سب سے زیادہ ہم نظر انداز اسی چیز کو بڑھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر سے ایک پورا سٹرکچر سیٹ کیا جائے بنائے سے مل جل کر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں جتنے شعبے ہیں جتنے لوگ ہیں مختلف شعبوں سے جڑے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تمام مل کر اس چیز میں آگے بڑھیں آگے اس کالیم کے لیے بہتر سکتر بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ حکومتی سطح پر اس میں بہت زیادہ تقدیلی ہونے کی امید نہیں ہے تو جو ذمہ دار جو سماج کے ذمہ دار اپنات ہیں ان کو اس بلسلے میں کام کرنے کی ضرورت ہے میں کچھ مثال دینا چاہتا تھا میں سوچ رہا تھا جب میں آیا راستے میں کچھ مثالیں کچھ ایسے ہم نے بچے دیکھے اپنے ساتھ میری تعلیم ایک چھوٹی سے مدرسے میں سکتی ہے ایک مدرسے میں سواج کی میں نے کبھی اس ٹائم نہیں سوچا حبز کیا میں نے ایک مدرسے میں باتنہ وشرفیہ آگئے ہیں وہاں جاکہ یہ شعور آئے ہیں ہم نے خواب دیکھنا شروع کی اور ان کی تعبیر کے لیے ہم بنکتے رہے گئے طلیب جبوں میں تھے کئی ایسے ہم نے دیکھے کئی رہ گئے جنہوں نے سب سے کم رسورسز جو ہوتے ہیں وسائل جو ہوتے ہیں تعلیم کے وہ آگے بڑھنے کے وہ وہ مدارس نہ ہوتے ہیں کیونکہ ابھی بھی کوئی پلانٹ سسٹم نہیں ہے ایڈوکیشن کا ابھی بھی لیکن وہاں سے ہم نے دیکھا ہمارے ساتھ کے لوگ اور ہمارے کئی بات میں جو دیکھا ہے لاؤ کے کمپنیشن میں انہوں نے اور ڈی او میں اور ڈی او میں جو جو لاؤ کی اچھی اینورسٹریز ماری ہے ہندوستان کے بہترین اینورسٹریز ہیں وہ اپنے مخصوص شعبوں میں لاؤ کا جو انٹرنس اگزام میں ہوتے آئیتی ہو دیکھا اچھی پوزیشن پر اچھی رہن سے ہوتے ہیں ہمارے ایک ساتھ کے شاہد بھائی واکر پر شاہد رضا تھا انہوں نے آئیس کا ایزام میں دیکھا اللہ انہوں نے اس پلی پروہ ہو گئے ہیں میڈکل میں تہی ہیں ایم ڈی اور این س کیا انہوں نے بغیر کسی وسائل کے لئے دیکھیں ہیں انہوں کے ازار ایک جذبہ تھا محنت انہوں نے صحیح ڈائریکشن میں کیا ہے محنت کیلئے کہ صحیح ڈائریکشن میں کیا ہے اور صحیح ڈائریکشن میں محنت کرتے ہیں وہاں تک انہوں نے ایک جو ٹارگیٹ ایک گول جو سلیکٹ کیا تھا جو انہوں نے اس کو اچھی کیا تھا تو وہ کوئی ایسا ہے اب نورمل لوگ نہیں ہیں یا کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ بہت الگ ہیں ہم سے یا آپ سے پس انہوں نے اس صحیح سسٹم کو follow کیا تھا اس لئے کہ انہوں نے اس چیز کو اچھی کیا اگر آپ اسی طرح سے کریں گے تو اور بہتر کر سکتے ہیں آپ ان سے بہتر کر سکتے ہیں ایسے نہیں سوچنا ہے کہ وہ اس نے کیا ہے تو وہ کوئی دوسری مخلوق ہے یا کوئی اس نے مشاہد کر دیا ہے آپ ان سے بہتر کر سکتے ہیں کرنا کیسے ہے یہ ضروری ہے بہت سارے لوگ تعلیم شروع کرتے ہیں میدوری چھوڑ دیتے ہیں تعلیم کبھی یہ دوری میں چھوڑ دیتے ہیں اس میں patience بہت ضروری تعلیم کے میدان ہے کبھی یہ سوچیں کہ آپ ابھی تعلیم چل رہی ہے اور آپ پیسہ کما رہے ہیں یہ نہیں یہ نہیں سوچیں patience رکھیں یہ سبرازمک کام ہوتا ہے کہ آگے تک آپ کو جانا ہے بہتر کرنا ہے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ آٹھ دست سال خوب میند کی آٹھ دست سال اگر آپ میند کرتے ہیں تو آگے کی زندگی بہت خوشگوار ہوگی اور ایسی ہوگی کہ آپ سماج میں کنٹیبوٹ کر سکتے ہیں سماج میں بہت اہم یوگدان اہم کنٹیبوشن دے سکتے ہیں جو ایک بہت اچھی بات ہے اور ایک ضروری چیز بھی ہے ایک تعلیم یافتا ہے انسان سماج میں کنٹیبوشن ہونا بہتر ہوگی لیکن اگر آپ یہ آٹھ دست سال ضائع کر دیتے ہیں آٹھ دست سال آپ میند نہیں کرتے تو آگے کی پوری زندگی آپ کو میند کر دیتے ہیں ایسا نہیں کہ تعلیم سوچتے ہیں کہ تعلیم محنت ہے محنت ہے محنت سے چیز اورانے کے لئے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں اور تمام زندگی ہمیں کتنی عذیت کا اور کتنی محنت کا سامنا ہوتا ہے یہ ہم نہیں چوستے ہم محنت کر لیں گے تو آگے کی زندگی بہتر ہوگی اپنے لئے بہتر ہوگی دوسروں کی زندگی بہتر کرنے کے قابل ہوگی آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تعلیم حاصل کیجئے دوسروں کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے ان کو موٹیویٹ کیجئے تیار کیجئے اور صحیح ڈائریکشن میں تعلیم کے ساتھ آپ ان تمام چیزوں کو ذہر کر رکھیں کہ تعلیم حاصل کرتے ہو آپ کو کیا چیز حاصل کرنی ہے کہاں تک جانا ہے اور جانے کے لئے جو راستہ ہے جب منزل متعین ہوتی ہے تو راستہ آسان ہو جاتے ہیں جب منزل متعین نہیں ہوتی تو آپ بھٹکتے ہیں آپ کسی راستے پر چلتے ہیں کسی اور راستے پر چلتے ہیں صحیح ڈائریکشن میں محنت کیجئے اور جو پیرنٹس ہیں ٹیچرز ہیں وہ اپنی اندرالی کو پورا دریں تو سٹوڈنٹس بہت بہتر کر سکتے ہیں ہم کو گائیڈ کرنے کے لئے ان دو اداروں کا کردار بہت ہے پیرنٹس ہیں اپنے اندرالی پوری کرے اور پھر ٹیچرز ہیں اس کے پاس بچہ اس قابل کو پھاتا ہے کہ وہ خود مختار ہو جاتی طور پر خود decision لے سکے خود سمجھ پائے اور اس قابل اس کو بناتے ہیں اگر یہاں پر کمی رہ گئی کسی طرح کی اگر آپ کہتے ہیں اندرالی پوری نہیں کی تو وہ سوچنے صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے اس قابل صلاحیت ہی نہیں پیدا ہو بائے گا وہ یہ سمجھ پائے تو مجھے کیا کرنا کیا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ کے سامنے ہیں بہت بڑے دعویش بر ہیں ہمارے ہم سب کے بڑے سینئر ہیں بہت بہتر طریقے سے سمجھائیں گے تعلیم حاصل کرنے کیسے کرنی ہیں مجھے اجازت ہیں کیا ہی اجازت ہیں ہوگا موسیقی